اچھا بھئی گزشتہ سبق میں ہم اس میں موصول کی ترکیب کر رہے تھے اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اس میں موصول جب جملے کے اندر آ جائے تو کبھی یہ مبتدہ بنے گا کبھی خبر بنے گا کبھی فاعل بنے گا کبھی مفعول بنے گا کبھی صفت وغیرہ بھئی لیکن جو کچھ بھی اس کو آپ بنائیں پہلے اس کے ساتھ اس کا صلح ضرور جوڑ دیں تو موصول کے لئے ہمیشہ صلح چاہیے اور صلح ہمیشہ جملہ ہوتا ہے اور یہ بھی یاد رکھنا صلح کے لئے کوئی محل عراب نہیں ہوتا لَا مَحَلَّ لَهُ مِنَ الْإِعْرَابِ الَّذِي زَارَبَكَ الَّذِي تو اس میں موصول ہے اس کے لئے تو کوئی محل عراب ہوگا اگر یہ مبتدہ بنا تو مرفو خبر بنا تو بھی مرفو اور اگر یہ فائل بنا تو بھی مرفو اگر یہ مفعول بنا تو مفعول کیا ہوتا ہے منصوب اور اگر یہ صفت بنا تو اس پر وہی عراب آئے گا جو کس پر آیا تھا موصوف پر تو اس میں موصول پر تو عراب آئے گا لیکن آگے جو اس کا صلح جملہ ہوتا ہے اس کے لئے کوئی محل عراب نہیں ہوتا بات سمجھ میں آرہی ہے کوئی محل عراب نہیں ہوتا آپ یہ نہ کہیں کہ موصول مرفو ہو تو اس کے صلح کو بھی کیا ہونا چاہیے مرفو کیونکہ یہ صلح ہے یہ کوئی صفت نہیں ہے صفت پر وہ عراب آتا ہے جو کس پر آئے موصوف پر تو صلح کے لئے کوئی محل عراب نہیں ہوتا یاد رکھو یہ جو جملے آتے ہیں کلام کے اندر ان میں سے بعض جملے جو ہیں ان کے لئے محل عراب ہوتا ہے اور بعض کے لئے محل عراب نہیں ہوتا زاربہ زیدن زاربہ فیل زیدن مرفو لفظا فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا زاربہ زیدن اب آپ سے کوئی پوچھے اس جملے کا محل عراب کیا ہے تو آپ کہیں گے کہ اس کا کوئی محل عراب نہیں کیوں؟ کیونکہ عراب کے لئے عامل چاہیے اور یہاں کوئی عامل ہے یہاں کوئی عامل نہیں یہ جملہ نہ مرفو ہے نہ منصوب ہے اور نہ مجرور اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جملہ مبنی ہے بھئی جملے پر عراب نظر نہیں آئے گا وہ محلن مرفو ہوگا یا منصوب یا مجرور مثلاً میں آپ سے کہتا ہوں جانی رجلن زاربہ کا لکھئے بھئی ترکیب کیجئے جاء جاء رجلن زاربہ کا جاء رجلن زاربہ کا دیکھئے اس کی ترکیب جاء فیل جاء فیل رجلن مرفو لفظان موصوف بھئی ہے تو فاعل ہی لیکن اس کو ابھی ذکر نہ کریں موصوف صفت کو ملا کر پھر ہم کیا کہیں گے فائل ویسے یہ ہمارے ہاں تعبیر ہے آپ فائل بھی کہہ دیں بات تو ٹھیک ہے یہ ہے تو کیا فائل ہی تو ہے اس لئے تو مرفو ہے تو رجلن مرفو لفظان موصوف مرفو کیوں کیونکہ یہ فائل ہے رجاء کے لئے بھئی دیکھو میں نے بتلایا تھا کہ فیل کے لئے ہمیشہ فائل یا نائی فائل ضرور چاہیے اور وہ فائل یا نائی فائل ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی لیکن اس میں ظاہر جب فائل ہو تو افیل کا پہلا یا چوتھا سیغہ ہونا چاہیے اور جاہا بھی کیا ہے پہلے چوتھے سیغے میں سے ہے یعنی پہلا سیغہ ہے تو اس کے لئے اس میں ظاہر کیا بن سکتا ہے فائل بن سکتا ہے جب بھی پہلا یا چوتھا سیغہ جملے میں آ جائے تو پھر آپ اگلے لفظوں میں غور کر لیا کریں کہ کوئی آگے بن رہا ہو تو بنا دیں پھر اس میں ضمیر نہ نکالیں اور اگر نہ بنے تو پھر اسی کے اندر کیا نکال لیں ضمیر جبکہ ان دو سیغہوں کے علاوہ باقی کوئی بھی سیغہ آ جائے چاہے ماضی ہو چاہے مزارے ہو آپ نے پھر آگے نہیں تلاش کرنا پھر اسی فعل کے اساتھ فائل کی بھی ضمیر ہوگی جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی یا تو بارس ہوگی یا مستطر ہوگی مثلا ضربہ آیا تو آپ آگے تلاش کریں کوئی فائل تو نہیں اگر ضربہ آ گیا پھر آگے نہ تلاش کریں یہی علف کیا ہے فائل ہے ضربو آیا تو آگے نہ تلاش کریں یہی وہ کیا ہے فائل ضربت آیا تو پھر آپ آگے تلاش کریں نہ ملے تو اسی میں ہی ازمیر نکال لیں ضربتہ آئے تو آپ نے آگے نہیں تلاش کرنا اسی کے اندر یہ علف کیا ہے فائل ضربہ نہ آئے تو آپ نے آگے نہیں تلاش کرنا یہی نون کیا ہے فائل زرب تا آئے تو آپ نے آگے نہیں تلاش کرنا یہی تا کیا ہے فائل زرب تمہ آئے تو یہ تمہ یہ کیا ہے فائل زرب تمہ آئے تو یہ تم فائل زرب تی آئے تو یہ تا فائل زرب تمہ آئے تو یہ تمہ فائل زرب تنہ آئے تو یہ تنہ فائل زرب تو آئے تو یہ تا فائل زرب نہ آئے تو یہ نا فائل بات سمجھ میں آگئی تو پہلا یا چوتھا سیغہ آئے تو پھر آگے تلاش کرو کوئی اس میں ظاہر تو فائل نہیں بن رہا اگر بنے اگر مل جائے تو اس کو فائل بنا دو ورنہ اسی میں کیا نکال لو ضمیر نکال لو کیونکہ فائل یا نائی فائل تو ضرور چاہیے فیل بغیر فائل یا نائی فائل کے نہیں آ سکتا تو جاہ بھی پہلا سیغہ ہے اس کے لیے رجلن فائل بن سکتا ہے میں نے جملہ لکھوایا جاہ رجلن زارہ باقہ جاہ فائل رجلن مرفوع لفظان موصوف آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ موصوف ہے کیونکہ میں نے آپ کو ذابطہ بتلایا تھا کہ نکرہ کے بعد اگر فائل آ جائے تو وہ عموماً اس کے لیے کیا بنے گا صفت اور میں نے یہ بھی بتایا کہ آنکھیں بند کر کے موصوف صفت نہیں بنانا موصوف صفت والا ترجمہ کر کے دیکھنا ہے اور وہ جو میں نے طریقہ سکھایا تھا کہ نکرہ میں کیا لیا موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی اور معرفہ میں کیا لیا وہ کا لفظ لیا موصوف سے پہلے تو یہاں یہ صفت بنے گا ترجمہ بھی کر کے آپ دیکھیں گے صفت بنے گا تو رجلن مرفوع لفظان موصوف زارہ باقہ اس کے اندر زارہ با فیل با فائل اس کے اندر ہوا زمیر مرفوع محلن اس کا فائل جو کس کو لوٹ رہی ہے رجل موصوف کو لوٹ رہی ہے کیونکہ صفت کو کس سے جوڑتے ہیں موصوف سے اور زمیر مرجع میں مطابقت ہے رجل بھی مفرد مذکر ہوا زمیر بھی مفرد مذکر آگے کاف زمیر منصوب محلن مفول بھی فیل اپنے فائل اور مفول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صفت موصوف صفت مل کر فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا ترکیب سمجھ میں آئی یہ بڑی مشکل ترکیب ہے دیکھو لیکن آپ بہترین اس کو سمجھ گئے یہ قانون اور ذابطے رکھیں ذہن میں تو کوئی مشکل نہیں آپ اس کا ترجمہ کرو جا رجل انظرہ باقا آیا ایسا آدمی جس نے پٹائی کی آپ کی آیا وہ آدمی جس نے پٹائی کی آپ کی دیکھا آیا ایسا آدمی ایسا کہہ رہے ہیں میں نے بتایا تھا ہے نقرہ میں کیا لائیں گے موصوب سے پہلے ایسا یا ایسی اور معرفہ میں موصوب سے پہلے کیا لائیں گے وہ یا اس یہ aksری ذابطہ ہے کل ہی نہیں اکثر مثالوں میں اس سے ترجمہ بہترین ہو جائے گا اور کبھی کبھار آپ نقرہ کے اندر وہ بھی لاسکتے ہیں کبھی کبھار نقرہ کے اندر وہ بھی لاسکتے ہیں اور کبھی کبھار معرفہ کے اندر ایسا بھی لا سکتے ہیں تو ایسا تو تھا نکرہ کے لیے اور وہ تھا کس کے لیے معرفہ کے لیے لیکن دونوں ایک دوسرے کی جگہ بھی آ جائیں گے وہ موقع دیکھیں گے جہاں ترجمہ اچھا ہو جائے تو جا آراجلون زارابا کا آیا ایسا آدمی زارابا کا جس نے آپ کی پٹائی کی تھی ایسا آدمی آیا ہے جس نے آپ کی پٹائی کی تھی دیکھو ترجمہ بہترین ہو رہا ہے یا نہیں تو یہ معلوم ہوا یہ زارابا کا صفت بنے گی رجل کی رجل کی اور اب آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ زارابا کا یہ جو جملہ بیچ میں آیا اور یہ صفت بنا کس کی رجل کی آپ سے کوئی پوچھے یہ زارابا کا جملہ فعلیہ آیا اس کا محل عراب کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے زارابا کا زارابا کا محل عراب یہ صفت ہے اور صفت پر وہی عراب آتا ہے جو کس پر آتا ہے موصوح پر رجل مرفو تھا تو یہ جملہ بھی مرفو اور کونسا مرفو ہے محلن کیونکہ جملہ کیا ہوتا ہے مبنی تو یہ محلن مرفو ہے تو زارابا کا محلن مرفو اور یہ جو جا رجل زارابا کا یہ سارا جملہ کوئی پوچھے اس کا محل عراب کیا تو اس کے بارے میں آپ کہیں گے لَا مَخَلَّ لَهُمِنَ الْعَرَابِ کیونکہ اس پر تو کوئی عامل داخل نہیں ہو رہا بات سمجھ میں آگئی ہاں زارابا کا یہ صفت تھا اور صفت پر وہی عراب آتا ہے جو موصوح پر ہوتا ہے اگلا جملہ لکھئے زارابتو رجلن زارابتو رجلن آخازہ کتابا کا آخازہ کتابا کا دیکھئے بھئے غور کیجئے ترکی پر زارابتو فیل با فائل اس کے اندر تاز امیر مرفو محلن اس کا فائل رجلن منصوب لفظن مفول بھی ہے لیکن یہ نکرہ ہے اور اس کے بعد آگے کیا رہا ہے فیل اور نکرہ کے بعد فیل ہے تو عموماً اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت تو لہذا اس کو موصوف بنائیں گے اور آخازہ یاد رکھو آخاز کا معنی ہوتا ہے لینا کوئی چیز لے لینا اٹھا لینا تو رجلن منصوب لفظان موصوف آخازہ فیل با فائل اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو لوٹ رہی ہے رجل یعنی موصوف کو شابش بھئی یا میں نے آپ کو بتایا تھا یہ زمیریں صرف کس کو لوٹ سکتی ہیں اسم کو فیل یا حرف کو کبھی زمیر نہیں لوٹتی یہ ہمیشہ یاد رکھنا فیل اور حرف کو کبھی زمیر نہیں لوٹتی تو آخازہ فیل با فائل اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو لوٹ رہی ہے رجل کو شابش آگے کتابہ کا اس کے اندر کتاب منصوب لفظان منصوب بھئی دیکھو ہر فیل کے لیے ایک فائل چاہیے اور آخازہ کے اندر فائل آ گیا تو اب آگے کیا آئیں گے منصوبات یا مجرورات اور مجرورات تو دو ہی ہیں ایک جس پر حرف جر داخل ہو اور دوسرا مضافون یہ نہ مضافلے ہے نہ اس پر حرف جر داخل ہے تو یہ لہذا منصوب ہوگا تو کتابہ منصوب لفظان مضاف منصوب کیوں مفہول بھی ہی ہے اور لفظان کیوں اس کے نصب پر ہم تلفز کر رہے ہیں کتابہ کا جر پہ تلفز کرو کتابی کا اور رفع پر تلفز کریں کتابہ کا بات سمجھ میں آگئی اچھا تو کتابہ منصوب لفظان مضاف آپ کو کیسے پتا چلا یہ مضاف ہے اسم کے ساتھ ضمیر متصل آگئی یاد رکھو فیل کے ساتھ ضمیر متصل کی بات میں نے نہیں کی حرف کے ساتھ ضمیر متصل کی بات نہیں کی صرف کس کے ساتھ اسم کے ساتھ جب ضمیر متصل آئے تو وہ دونوں آپس میں کیا بنتے ہیں مضاف اور مضافلے بھئی تو کاف ضمیر اعراب بولو شابش کاف ضمیر مجرور محلن مضافلے مجرور کیوں مضافلے ہے محلن کیوں ضمیر کتاب باقہ آپ مجرور کہہ رہے ہیں میں تو اس پر زبر پڑھ رہا ہوں یہ اس کی حرکت ہے اعراب نہیں ہے کیونکہ یہ تو مبنی ہے مبنی پر تو اعراب آئی نہیں سکتا تو یہ مجرور محلن مضافلے مضاف اپنے مضافلے سے مل کر یہ مفعول بھی ہی ہوا کس کے لیے آخازہ فیل کے لیے آخازہ اس نے اٹھائی کتاب کا آپ کی کتاب دیکھو ترجمہ بھی غور کیا کرو ترجمہ سے ترقیب حل ہوتی ہے تو فیل اخازہ فیل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر یہ صفت ہوئی کس کے لیے رجولان کے لیے موصوف صفت مل کر رجولان موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مفعول بھی ہی ہوا کس کے لیے ذربتو کے لیے ذربتو فیل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا روانی سے کیسے پڑھیں گے ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے میں نے پٹائی کی ایسے آدمی کی جس نے آپ کی کتاب اٹھائی تھی جس نے آپ کی کتاب لی تھی تو میں نے پٹائی کی ایسے آدمی کی میں نے پٹائی کی اس آدمی کی جس نے آپ کی کتاب اٹھائی تھی جس نے آپ کی کتاب لی تھی اب دیکھو آپ سے کوئی پوچھے آخازہ کتاب کا یہ جملہ فعلیہ ہے اس کا محلے اعراب کیا ہے آپ کیا کہیں گے ہاں جملے پہ دیکھو آخازہ کتاب کا اس کا محلے اعراب کیا ہے منصوب ہے کیونکہ یہ صفت ہے کس کی رجل کی اور محصوب صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے رجلن منصوب تو آخازہ کتاب کا یہ پورا جملہ بھی منصوب ہے البتہ کونسا منصوب ہے محلن ہے کیونکہ یہ جملہ کیا ہے مبنی تیسرا جملہ لکھئے بھئی کس میں ربط نہیں بتایا جی آخازہ ربط نہیں بتایا اگر ربط نہ بتایا پھر نہیں جڑے گا صرف بتانا ہے بتانا ہے آخازہ کے اندر ہوا زمیر کس کو لوٹ رہی تھی رجل کو اسے ربط آ گیا اگرہ جملہ لکھئے بھئی مرارتو بی رجلن مرارتو بی رجلن حافیظہ حافیظہ حافا اور ظاہب طوضہ حافیظہ القرآن القرآن جی ترکیب سنو مرارتو فیل با فائل مرارتو کا معنی گزرنا گزرنا مرارتو فیل با فائل اس کے اندر مجرور کیوں کیونکہ باجارہ داخل ہے لفظا کیوں اس کے جر پر ہم تلفز کر رہے ہیں اور موصوف آپ کو کیسے پتا چلا کیونکہ یہ نکرہ ہے اور نکرہ کے بات کیا رہا ہے فیل حافیظہ اور نکرہ کے بات فیل ہے تو عموماً اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت تو حافیظہ فیل اس کے اندر ہوا زمین مرفوع محلن اس کا فائل جو کس کو راجے رجل یعنی موصوف کو راجے اور القرآن حافیظہ یاد کیا کس چیز کو یاد کیا قرآن کو دیکھو مفہول بن رہا ہے القرآن منصوب لفظان مفہول بیہی فیل اپنے فائل اور مفہول بیہی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ صفت کس کی رجل کی رجل موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور باجارہ کے لئے جار مجرور مل کر متعلق کے سے مررتو مررتو فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا روانی سے کیسے پڑھیں گے مررتو بیراجول حفیظ القرآن ترجمہ کیا ہوگا میں گزرا ایک ایسے آدمی کے پاس حفیظ القرآن جس نے قرآن یاد کیا ہے میں ایک ایسے آدمی کے پاس گزرا جس نے قرآن یاد کیا ہے دیکھا ایسے ایسے کا لفظ میں لے کر آیا موصوف صفت کے ترجمہ کرنے کے لئے اب آپ سے کوئی پوچھے یہ حفیظ القرآن یہ پورا جملہ ہے فیل اپنے فائل اور مفہول بھی سے مل کر جملہ فیلیا اس کا محل اعراب کیا ہے آپ کیا کہیں گے حفیظ القرآن اس کا محل اعراب بتاؤ یہ مجرور ہے کیوں کیونکہ یہ رجل کی صفت ہے اور صفت پر وہ ہی اعراب آتا ہے جو کس پر آئے موصوف پر تو موصوف رجل مجرور تھا تو یہ جملہ بھی مجرور طریقہ سمجھ میں آیا جملے کا محل اعراب ہوتا ہے کبھی وہ مرفوح ہوتا ہے کبھی منصوب اور کبھی مجرور اور بعض جملوں کے لئے کوئی محل اعراب نہیں ہوتا مثلا موصول کا صلح آتا ہے کوئی آپ سے صلح کے بارے میں پوچھ لے کہ اس کا کیا محل اعراب تو آپ نے کیا کہنا ہے لَا محل لَهُمِنَ اَعْرَاب ہاں یہاں پاس ہے یعنی آپ کا مرور آپ کا مرور جڑا ہوا ہے ایک ایسے آدمی کے ساتھ جس نے کیا کیا ہے تو آپ کا مرور ایک ایسے آدمی کے ساتھ جڑا ہے یعنی مانا یہ آپ اس کے پاس سے گزرے کیا ہے آپ کا گزرنا اس کے ساتھ سے ہے اس کے پاس سے ہے یہ یوں کہیں میں ایک ایسے آدمی پر گزرا ایسے آدمی پر گزرا جس نے قرآن حفظ کیا ہے دیکھو ایسے آدمی پر گزرا کیا مطلب یعنی اس کے پاس سے گزرا بھئی اگلا جملہ لکھ یہ بھئی کتابی کتابی فی فی الخزانتی خواہ ہے اور پھر زاہ ہے بے رازہ الخزانتی گولتا ہے آخر میں خزانتی خزانتی کتابی فی الخزانتی ہاں خزانہ الماری کو کہتے ہیں عربی زبان میں الماری کو کیا کہتے ہیں خزانہ یعنی چیزوں کو محفوظ رکھنے کی جگہ اچھا خزانہ کتابی تقدیراً مضاف مرفو کیوں مبتدہ ہے تقدیراً کیوں جوی میں نے بار بار بتلا رہا ہوں جو اسم بھی مضاف ہو کس کی طرف یعنی متقلم کی طرف علاوہ جمع مذکر سالم اس کا تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری تو کتاب کتاب مرفو تقدیراً مضاف مرفو کیوں مبتدہ ہے تقدیراً کیوں کیونکہ یہ مضاف ہے یعنی کی طرف تو اس اعراب پر ہم تلفظ نہیں کر رہے مضاف آپ کو کیسے پتا چلا یہ مضاف ہے کیونکہ اس کے ساتھ اسم کے ساتھ ضمیر متصل جڑی ہوئی ہے آگے یا ضمیر مجرور محل مضاف مضاف اپنے مضاف سے مل کر مبتدہ آگے فی جارہ الخزانتی مجرور لفظ جار مجرور مل کر متعلق کس سے آٹھ چیزوں میں سے کوئی یہاں پر ہے نہیں ہے تو ہمیں محضوف نکالنا پڑے گا تو کیا محضوف نکالیں سبتہ نکال لو یا ثابت مرفو لفظ سیغیس میں فائل مرفو کیوں ثابت مرفو کیوں کیونکہ خبر ہے اور لفظ کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں اور ثابت سیغیس میں فائل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محل اس کا فائل جو کس کو لوٹ رہی ہے کتاب مبتدہ کو یعنی کتاب کو مضاف ہوتا ہے مضاف لینے تو ضمیر مضاف کی طرف لوٹ آئی جاتی ہے کتابی میں سے اصل مبتدہ کون ہے کتاب ہے یا تو مضاف لے ہے تو جوڑنا بھی کس سے ہے آپ نے مبتدہ سے اور وہ کیا ہے کتاب تو اس کی طرف ضمیر لوٹ آئیں گے تو ہوا ضمیر مرفو محل جو راجے ہے کتاب کو ضمیر مرجع میں مطابقت ہے کتاب بھی مفرد فائل اور متعلق سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا تو آپ نے ثابت نکالا ثابت سیغ اسم فائل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر اور اگر آپ ثبتہ نکالتے تو پھر کیا بنتا پھر یہ جملہ بھی ہمیشہ یاد رکھنا صفت کا سیغ وہ شب جملہ بنتا ہے اور فیل جو ہے جملہ فعلیہ بنتا ہے اگر جملہ لکھ یہ انتا کریم انتا کریم جی ترکیب کیسے ہوگی انتا مرفو محل مبتدہ انتا کریم ان کا ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے آپ معزز ہیں یا آپ سخی ہیں تو کریم کا معنی سخی بھی ہے اور کریم کا معنی معزز تو انتا مرفو محل مبتدہ مرفو کیوں مبتدہ ہے محل کیوں ضمیر ہے مبنی ہے آگے کریم مرفو لفظان صفت مشبہ کریم مرفو لفظان صفت مشبہ مرفو کیوں خبر ہے اور لفظان کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھاؤ کریم نصب کریم جر کریم تو یہ مرفو لفظان صفت مشبہ آگے اس کے اندر انتا زمیر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ صفت کے سیغے کو اگر متقلم کی زمیر سے جوڑیں تو اس کے اندر بھی کیا نکالیں متقلم کی زمیر اور صفت کے سیغے کو مخاطب کی زمیر سے جوڑیں تو اس کے اندر زمیر بھی کون سی نکالیں مخاطب کی تو آپ کریم ان کو کس سے جوڑ رہے ہیں کس کے لئے خبر بنا رہے ہیں انتا کے لئے تو اس کے اندر زمیر بھی کون سی ہوگی انتا تو کریم مرفو لفظان صفت مشبہ اس کے اندر انتا زمیر مرفو محلن اس کا فائل کر جملہ اسمی خبری ہوا بات سمجھ میں آگئی اب آپ یہ نہ کہیں کہ یہاں تو ربط نہیں آیا کوئی غائب کی ضمیر انتا کی طرف نہیں لوٹ رہی بھئی انتا کی طرف غائب کی ضمیر لوٹے گی بھی نہیں انتا تو انتا تو مخاطب کی ضمیر ہے اور اسی انتا سے ہم کریم کو اگلا جملہ لکھ یہ انتا رجل کریم انتا رجل کریم جی ترکیب کیسے ہوگی انتا مرفو محلان مبتدہ رجل مرفو لفظان مصوف بھئی شابش مرفو لفظان مصوف مرفو کیوں خبر ہے لفظان کیوں اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں مصوف آپ کو کیسے پتا چلا یہ مصوف ہے کیونکہ دون نکیرہ آگئے تو لہذا یہ عموماً مصوف صفت بنیں گے اور پھر آگے کریم مرفو لفظان صفت مشبہ مرفو کیوں کیونکہ صفت ہے اور صفت پر وہی عرب پاتا ہے جو کس پر آئے مصوف پر مصوف مرفو تھا تو یہ صفت بھی کیا ہے مرفو لفظان صفت مشبہ اس کے اندر ہوا زمیر ہوا زمیر ہوا زمیر یا انتہ زمیر بولو بھئی ہوا زمیر یا انتہ زمیر ہوا زمیر کیوں شاب کیونکہ اس کو ہم رجل سے جوڑیں گے یہ صفت کس کی بنے گی رجل کی پہلے وہ جو کریم آیا تھا وہ انتہ کی خبر بن رہا تھا درمیان میں اور کوئی لفظ نہیں تھا اس کریم کو انتہ سے جوڑنا ہی نہیں ہے اس کو کس سے جوڑنا ہے رجل سے مصوف سے اور رجل کیا ہے اس میں ظاہر کس کے درجے میں ہوتا ہے غائب کے درجے میں تو اس کے لئے ضمیر بھی کون سی چاہیے غائب کی تو کریم کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محل جو راجے ہے کس کو رجل کو صفت مشبع اپنے فائل سے مل کا شبع جملہ ہو کر صفت موصوف صفت مل کر آدمی ہیں رجل کریم ان کا ترجمہ کرو موصوف صفت مختصر ترجمہ سخی آدمی یا معزز آدمی آپ سخی آدمی ہیں یا آپ معزز آدمی ہیں دیکھو صفت مقدم کر دی اردو کے اندر اور اگر آپ ایسا کے ساتھ بھی ترجمہ کرنا چاہیں تو آپ ایسے آدمی ہیں جو کہ سخی ہے یا معزز ہے جو بھی ترجمہ کر لیں تو کبھی یہ مختصر ترجمہ دیکھا کریں اگر یہ ہو جائے تو یہ سب سے بہتر ہے لیکن جہاں فیل وغیرہ آ جائیں وہاں پھر یہ مختصر ترجمہ نہیں ہو سکتا تو پھر وہ ایسا کے ساتھ ہی ترجمہ کرنا پڑے گا اگلا جملہ لکھ یہ آنا آنا زاربتو عامران آنا زاربتو عامران جی ترکیب کیجئے ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے کیا ترجمہ کہ میں نے عمر کی پیٹائے کی آنا مرفو محلان مبتدہ مرفو کیوں مبتدہ ہے محلان کیوں زمیر ہے آگے زاربتو فیل با فاعل اس کے اندر تازمیر مرفو محلان اس کا فاعل آگے عمران منصوب لفظان مفول بھی اچھا اور فیل اپنے فاعل اور مفول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر آنا کے لئے کس کے لئے مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا ربت ربت کیا ہوا ربت بتائیے بھئی زربتو میں کونسی زمیر ہے زربتو میں تاز زمیر ہے اور تا کونسی زمیر ہے واحد متقلم والی کونسی اور پیچھے مبتدہ بھی کیا ہے آنا وہ بھی کیا ہے واحد متقلم تو آنا اور زربتو کی تا دونوں ایک ہی چیز ہیں صرف فرق یہ ہے وہ آنا مرفوع منفصل ہے یہ مرفوع متصل ہے اس سے بھی واحد متقلم مراد اس زربتو سے بھی کون مراد واحد متقلم تو جس زمیر سے ہم جوڑ رہے ہیں وہ خود ہی اس زربتو عمرن کے اندر آگئی تو ربط آگیا بات سمجھ میں آگئی جی تو آنا زربتو عمرن میں نے عمر کی پٹائی کی یا کبھی تخصیص آجائے گی آنا زربتو زیدان میں نے ہی عمر کی پٹائی کی طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے انتا اگلا جملہ لکھئے انتا شریبت الماء جی ترکیب کیا ہوگی انتا مرفو محلان مبتادا شریبتا فیل بافائل اس کے اندر تازمیر مرفو محلان فاعل الماء منصوب لفظان مفول بیہی فیل اپنے فاعل اور مفول بیہی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر مبتادا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا اب آپ سے کوئی پوچھے ربط کیا ہے آپ کیا کہیں گے ہاں کہ ہم اس کو کس سے جوڑ رہے ہیں انتا سے اور وہی انتا یہ شریبتا کے اندر جو تازمیر ہے وہی مخاطب کیا گئی انتا بھی واحد مذکر مخاطب کی زمیر اور شریبتا کے اندر یہ جو تا ہے یہ بھی واحد مذکر مخاطب کی زمیر البتہ فرق صرف اتنا ہے انتا جو زمیر ہے وہ مرفو منفصل ہے اور شریبتا میں جو تا ہے وہ مرفو متصل ہے بھئی وہ منفصل تھی تو یہ متصل ہے ہے وہی چیز اس سے بھی مذکر مخاطب مراد ہے اور اس سے بھی ترکیب سمجھ میں آگئی یہ ربط کی دوسری صورت ہے کہ جس چیز کے ساتھ آپ جوڑ رہے ہیں وہ خود ہی اس جملے کے اندر آ جائے بھئی اب انہ اور انہ کی تھوڑی سی ترکیب کر لیتے ہیں انہ اور انہ حروف مشبہ بالفعل ہیں اور یہ مبتدہ اور خبر پر داخل ہوتے ہیں اور جب یہ جملے پر داخل ہو جائیں تو جو مبتدہ تھا اس کو مبتدہ نہیں کہیں گے بلکہ انہ کا اسم کہیں گے اور جو خبر تھی وہ اب انہ کی خبر کہلائے گی توجہ ہے یہ کس پر داخل ہوتے ہیں مبتدہ اور خبر پھر وہ مبتدہ کیا کہلاتا ہے انہ کا اسم اور وہ خبر کیا کہلاتی ہے انہ کی خبر تو اس میں وہی ساری چیزیں جو مبتدہ خبر میں تھیں مبتدہ میں اصل کیا تھا وہ کیا ہونا چاہیے معرفہ اور خبر کیا ہونی چاہیے نکرہ تو انہ کے اسم بھی کیا ہونا چاہیے معرفہ اور اس کی خبر بھی کیا ہونی چاہیے نکرہ تو لہٰذا آپ کے پاس جب دو اسم آ جاتے تھے تو ان میں سے ایک معرفہ ہوتا تھا اور ایک نکرہ اور جملہ پورا ہوتا تھا تو آپ کس کو مبتدہ بناتے تھے معرفہ کو اور خبر کسے بناتے تھے نکرہ کو تو یہاں پر بھی انہ کے بعد دو عسم آ جائیں اور وہ بات پوری ہو رہی ہے اور ان میں سے ایک معرفہ ہے اور ایک نکرہ تو انہ کا عسم کسے بناو معرفہ کو کیونکہ انہ کے عسم کا وہی حکم ہے جو کس کا تھا مبتدہ اور مبتدہ میں اصل کیا ہے معرفہ ہونا توجہ نہیں ہے دو عسم آ گئے ایک معرفہ ہے ایک نکرہ ان پر انہ داخل ہے تو اس میں سے انہ کا عسم کسے بنائیں گے معرفہ کو اور انہ کی خبر کسے بنائیں گے نکرہ کو بنائیں گے بات سمجھ میں آ رہی اور انہ اپنے عسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع جی ترکیب کیجئے انہ انہ زیدن قائم انہ زیدن قائم یہ زیدن منصوب ہے کیونکہ یہ انہ کا عسم اور قائم مرفوع ہے کیونکہ یہ انہ کی خبر انہ کو ذرا ہٹا دیں پھر کیا تھا پہلے کیا تھا زیدن قائم زیدن تھا مبتدہ قائم تھی اس کی خبر اور انہ آیا تو اب انہ زیدن قائم ہو گیا اب یہ زیدن اس کو مبتدہ نہیں کہیں گے اس کو انہ کا عسم کہیں گے اور قائمون کو مبتدہ کی خبر نہیں کہیں گے بلکہ انہ کی خبر ترکیب کیجئے انہ زیدان قائمون انہ حرف از حروف مشبہ بالفعل زیدان منصوب لفظان انہ کا اسم منصوب کیوں انہ کا اسم ہے اس نے نصب دیا لفظان کیوں اس کے نصب پر ہم تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھاؤ زیدان آگے قائمون مرفوع لفظان سیغہ اسم فائل اس کے اندر ہوا زمین مرفوع محلن اس کا فائل جو کس کو راجے زید کو یا انہ کو انہ کو کیوں نہیں حرف اور فعل کو نہیں راجے ہو سکتی انہ تو حرف ہے توجہ ہے اور نیز یہ قائمون کو ہم نے انہ سے جوڑنا ہے یا انہ کے اسم سے جوڑنا ہے انہ کی خبر کو انہ کے اسم سے جوڑتے ہیں تو قائمون کو بھی انہ کے اسم یعنی زید سے جوڑنا ہے تو قائمون کے اندر ہوا زمین کس کو راجے زید کو یعنی انہ کی اسم کو تو قائمون سیغہ اسم فائل اپنے فائل سے مل کر شیب جملہ ہو کر انہ کی خبر انہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیا خبریا ہوا انہ زیدان قائمون ترجمہ کرو بے شک زید کھڑا ہے یا یوں کو یقیناً زید کھڑا ہے یا یوں کو زید کھڑا ہے زید ہاں لیکن ذرا تاقید کے ساتھ ہے یہ کلام توجہ ہے جہاں انہ آئے آپ بے شک ترجمہ میں ضرور لائیں ایسا نہیں ہے بھئی سمجھ میں آیا آپ پران کا ترجمہ بھی اٹھا کر دیکھ لیں ہمارے علماء ترجمہ کرتے ہیں تو ہر جگہ بے شک بے شک انہ آتا ہے تو بے شک ترجمہ نہیں کرتے بھئی بس انہ سے اتنا پتہ لگ گیا کہ کلام میں تاقید ہے زور ہے اردو میں ویسے مثال سمجھ لیں میں کہتا ہوں زید کھڑا ہے اور ایک میں کہتا ہوں واللہ زید کھڑا ہے کس میں زور زیادہ واللہ دیکھا جیسے قسم سے کلام میں زور آ جاتا ہے لیکن خیر قسم سے تو بہت زیادہ زور آ جاتا ہے انہ سے بھی اسی طرح کیا ہے کلام کے اندر زور آ جاتا ہے تاقید آ جاتی ہے انہ مبتدہ خبر یعنی جملے پر داخل ہوتا ہے اور انہ کے داخل ہونے کے بعد بھی جملہ جملہ ہی رہتا ہے یعنی اس میں بات پوری ہوتی ہے زیدن قائم ان کا کیا ترمہ تھا زید کھڑا ہے بات پوری ہے اور انہ زیدن قائم ان اس کا کیا ترمہ بے شک زید کھڑا ہے اس میں بھی بات پوری ہے لیکن یہ جو انہ ہے نا انہ یہ جب جملے پر داخل ہوتا ہے تو یہ اس کو مفرد کے حکم میں کر دیتا ہے کس کے حکم میں مفرد کے حکم میں کر دیتا ہے اب وہ مفرد کے حکم میں کس طرح کرتا ہے وہ سمجھ لو بھئی اب اسی پر ہم مثلا انہ لے آتے ہیں انہ زیدن قائم ان لکھئے بھئی انہ زیدن قائم ان انہ زیدن قائم ان یہ انہ کیا کرتا ہے جملے کو مفرد کے حکم میں کر دیتا ہے توجہ ہے یعنی اس کو مصدر بنا دیتا ہے یہ حروف مصدر میں سے ہے جیسے فیل پر ان آئے تو وہ فیل کو کس معنی میں کر دیتا ہے مصدر کے معنی میں اسی طرح انہ جب جملہ اس میں پر داخل ہوتا ہے اس کو بھی کیا بنا دیتا ہے مصدر اب کس طرح انہ زیدن قائم ان ترجمہ کرو نہیں آپ بے شک زید کھڑا ہے یہ ترجمہ نہیں ہوگا آپ یہ مفرد بن گئے اب بات پوری نہیں کیسے یہ مفرد کیسے بناتا ہے اس کا طریقہ سیکھ لو کہ خبر کا مصدر نکالو انہ کی خبر کا مصدر نکالو اور انہ کے اسم کی طرف اس کی اضافت کر دو انہ زیدن قائم ان یہاں انہ کا اسم زید ہے اور انہ کی خبر کیا ہے قائم اس قائم کا مصدر نکالو قائم ان کا مصدر کیا ہے قیام بھئی کیا ہے قیام اور اس قیام کی اضافت کر دو انہ کے اسم کی طرف انہ کا اسم کیا ہے زید تو اس کی طرف اضافت کر دو قیام زیدن قیام زیدن ترجمہ کرو زید کا قیام زید کا دیکھا یہ اس معنی میں ہے آپ سے کوئی پوچھے انہ زیدن قائم ان کا ترجمہ کرو آپ کیا کہیں گے زید کا قیام آپ یہ زید کا قیام دیکھو بات ادھوری ہے بھئی زید کے قیام کو کیا ہوا اچھا ہے برا ہے ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے بات پوری نہیں ہے بھئی تو انہ زیدن قائم ان کیا ترجمہ ابھی تو بتایا بھئی انہ زیدن قائم ان کیا ترجمہ زید کا قیام اور انہ زیدن قائم ان اس کا ترجمہ کرو بے شک زید کھڑا ہے بات پوری ہے انہ کے ساتھ اور انہ زیدن قائم ان ترجمہ کرو زید کا قیام دیکھو بات پوری نہیں ادھوری ہے بھئی طریقہ سمجھ میں آیا کیا طریقہ ہے انہ جب کسی جملے پر داخل ہوتا ہے اس کو مفرد کر دیتا ہے یعنی مصدر کے معنی میں اور طریقہ کیا خبر کا مصدر نکالو اور اس کے اسم کی طرف مضاف کر دو پھر دوھراؤ کہ خبر کا مصدر نکالو اور انہ کے اسم کی طرف مضاف کر دو جی ایک اور مثال کر لیجئے اگر یہ ہوتا انہ ادھر دیکھئے اگر ہوتا انہ زیدن فیدار کیا ترجمہ ہوتا بے شک زید گھر میں ہے بے شک زید اس گھر میں ہے توجہ ہے لیکن یہاں ہے انہ آپ کیا ترجمہ کریں گے خبر کا مصدر نکالو توجہ ہے خبر کا مصدر نکالو انہ کا اسم کیا زید اور انہ کی خبر کیا فیددار توجہ ہے فیددار اور فیددار کسے متعلق ثبتہ یا ثابتوں سے اور اس ثبتہ یا ثابتوں کا مصدر نکالو ثبوت بھئی کیا مصدر ہے ثبوت اور اس ثبوت کی اضافت کر دو انہ کے اسم کی طرف ثبوت زیدن اور فیددار کو اسی طرح ساتھ رکھو ثبوت زیدن فیددار زید کا ہونا گھر میں ثبوت زیدن فیددار زید کا گھر میں ہونا بس یہ ترجمہ ہے اس کا نئی طریقہ سمجھ میں آرہا کہ کیا کرو انہ کے خبر کا مصدر نکالو اور اس کے اسم کی طرف اس کی اضافت کر دو جار مجرور کو ویسے ساتھ جوڑ دو اور مفرد مصدر والا ترجمہ کرو ثبوت زیدن فیددار زید کا گھر میں ہونا ثبوت زیدن زید کا ہونا فیددار گھر میں ہے نہیں کہنا زید کا ثبوت گھر میں ہے نہیں یہ تو پورا جملہ بن گیا زید کا گھر میں ہونا آگے ابھی بات پوری نہیں آگے کچھ حصہ کلام کا اور بھی چاہیے بھئی بات سمجھ میں آگئے چلیے بس کریں بات اچھی طرح سب کو سمجھ میں آگئے بھئی چلیے بس بھئی حادہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام